ہمیں رہائے چاہیے مہربانی سے ہماری مدد کریں گولام کی کیا زندگی ہوتی ہے یہ کوئی روبن مشتاق سے پوچھے روبن مشتاق ایک ایسی جگہ پر غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے جو کہ بھینسوں کا ایک بارہ ہے اور چونکہ اس نے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ان سے ادھار میں لی اور اس کے باعث جو کرز اس کے اوپر ہے وہ اس کے سٹیٹس کو سلیو شو کرتا ہے یعنی غلام سٹیٹس میں وہ زندگی بسر کرتا ہے اس غلام کی روبن مشتاق کی کوئی زندگی نہیں ہے صبح صویرے اٹھنا رات دے تاکام کرنا بھینسوں کو دیکھنا بھینسوں کا گوبر سنبھالنا گولام کی زندگی روبن مشتاق سے کوئی پوچھے جس کے بچوں کی کوئی زندگی نہیں ہے ماں کے پاس بچوں کی چیز کے لیے اشیاء کے لیے ایڈیبلز کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے بچے اگر ماں کے پاس آتے ہیں پوچھتے ہیں تو ماں کے پاس ایک ہی جواب ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں جی ہاں ناظرین ہمیں ایسے لوگوں کی امداد کرنا ہے ریجوائس منسٹریز انٹرنیشنل کا کام ایسے لوگوں کو رہائی دلوانا ہے آپ ہماری منسٹری کے پارٹنر بنیئے تاکہ زیادہ سے زیادہ روبن مشتاق جیسے غلام لوگوں کو ہم آزاد کروا پائیں گوڈ بلیس یو آل خدا انیس مسیح کے نام میں آپ تمام کو پادری ساجد انڈرکے کا سلام آج ریجوائس منسٹریز انٹرنیشنل ایک ایسی جگہ پر بلکہ ایک ایسے گھر میں آئے ہیں جن کی حالت کو دیکھ کر دل جو ہے وہ پریشان ہے میری مراد روبن مشتاق سے ہے آئی آپ کو ان سے ملواتے ہیں ان کے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی سیچویشن ایسی کیوں کر ہے جی بھائی کی حال ہے کین آئے تو آڈا روبن ایس جگہ تھے کدھو تو رہ رہے ہیں تقریبا چار سال تی تشی کی ازاد ہو کے غلام ہو غلام یعنی کرزے دلانہ تھے کرزے دلانہ تی کنہ کرز ہے تقریبا دو لاکھ دو لاکھے تی کاردی حالت دیکھئے بڑی پریشانی ہوئی یہ صرف کرزے تھے لے رہے کے تفرکار اس طرح دی اندھے لے میں بھی ویکھا ہے کہ بچیاں نے ماں کو لوگ کوئی چیز لی پیسے منگینے لیکن پیسے نہیں یہ سر کھرچہ تقریبا کھانے دی رہے ہیں تکر میل دا جائے جی ناظرین گھر کی حالت اور یہاں پر ان کی زندگی ایک غلام جیسی زندگی ہے ساتھ میں آپ نے بھینسوں کا بارہ دیکھا ہے وہاں پر جو روبن مشتاق ہے وہ مسلسل 24 آرٹس کام کرتا ہے اور اس کی کوئی لائف نہیں ہے کوئی رشتہ داروں سے وہ نہیں مل سکتا کوئی خوشی سے اپنے بچوں کے لیے زیادہ اچھے کپڑے یا نارمل کپڑے وہ خرید نہیں سکتا کوئی اچھا کھانا وہ نہیں بنا سکتا کیونکہ جو دیلی ویجیز ہیں جو مزدوری ہے وہ بہت کم ملتے ہیں کیونکہ اس نے دولا کے قریب ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ کرزے کی صورت میں لی ہے جس کے باعث جس کو وہ ادا بھی نہیں کر پا رہا اور روزانہ کی جو ویجیز ہے مزدوری وہ بہت کم ہے وہ مشکل کچن اس کا رن ہوتا ہے اور اس میں بھی بالکل بالکل سادہ زندگی وہ بسر کر رہا ہے میری آپ سے استعدا ہے آپ جتنے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بھائی روبن مشتاقی مدد کی جائے تاکہ جلد از جلد ان کو یہاں سے ان کا کرزہ ادا کر کے ان کو بازیاب کروایا جائے اور ایک اچھا روزگار کا احتمام جیسے چاندگاڑی ہے لوڈر رکشہ ہے کوئی بھی ایسا کام جیسے ہماری منسٹری ہسٹری میں کرتی آئی ہے اور آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ ایسا ممکن ہو سکتا ہے مہربانی سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل شیئر کیجئے تاکہ بھائی روبن مشتاق کا یہ دکھڑا یہ پریشانی تمام لوگ دیکھ سکیں اور کوئی نہ کوئی ضرور ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جائے میری دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے God bless you all Please keep on watching and sharing Rejoice Ministries International's Video God bless you all جی ناظرین ہمیں اس گھرانے کی روبن مشتاق کے گھرانے کی مدد کرنے کی ضرورت ہے بچوں کی استعداہ بچوں کی ریکویسٹ آپ نے دیکھ لی سن لی آپ سب ان کی مدد کریں God bless you all پورا کرے گاؤں تیرا مطلب ذرا ذرا